ناظرین آپ نے کئی بار ایسی خبریں سنی یا پڑھی ہوں گی جن پر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسا ہی کچھ بتانے جا رہے ہیں دوستو یہ واقعہ بریازم جنوبی امریکہ میں واقع ملک پیرگائے میں پیش آیا جہاں پر مردہ قرار دی گئی خاتون اچانک زندہ ہو گئی دوستو گلیڈیز ریڈ ریگ نامی خاتون اپنی آخری رسومات کے موقع پر جب اچانک کٹ کھڑی ہوئیں تو ان رسومات کے تمام شرکا کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں دوستو یہ خاتون کینسر کی مریضہ ہیں اور ان کی عمر لگ بھگ پچاس سال ہے بلڈ پریشر اچانک بڑھ جانے کے باعث انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو ڈکٹر نے ان کا معینہ کیا اور قریباً ڈیلڈ گھنٹے کے بعد خاتون کے شہر اور وہاں موجود ان کے بچوں کو خاتون کی موت کی خبر سنا دی جس کے وجہ کینسر بتائی گئی خاتون کی بیٹی سینڈرا کے مطابق ڈکٹر نے ان کی والدہ کو بچانے کی کوشش نہیں کی اور اسے مردہ قرار دے کر برہنہ حالت میں موت کی تصدیقی دستاویزات کے ساتھ ان کے حوالے کر دیا مرتا قرار دی گئی خاتون کو ہسپتال سے لے جانے کے بعد جب ان کی آخری رسومات کی ادائیگی کی تیاریاں شروع کی گئیں تو وہ اچانک اٹھ کھڑی ہوئیں اور تابوت کے اندر ہل رہی تھی جس کو دیکھ کر انہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہیں اور مسلسل روح بسہت ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ